فرنڈز آج کے اس لیکچر میں ہم ٹرانس فاوملاز پاور سپلائی ڈیزائن کرنے کا طریقہ سیکھیں گے آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ سیکرٹ فاوملاز جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی کے کرنڈ اور وولٹج کی ایک پاور سپلائی ڈیزائن کر سکیں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں بلوک ڈیگرام سے جی تو یہ رہی ہماری پاور سپلائی کی بلوک ڈیگرام اس میں سب سے پہلے ہمارا جو ہے انپوٹ وولٹج کا سیکشن اور یہ ہے ہمارا آوٹپوٹ وولٹج کا سیکشن تو یہاں سے ہم انپوٹ وولٹج دیں گے ان کو سٹیپ ڈون کروا کے ہم یہ والا لوڈ اس میں رن کروانے والے ہیں تو لوڈ کے طور پر میں نے ایک LED لگائی ہے جس کے ساتھ میں نے ایک کرنڈ لیمٹنگ ریزیسٹر لگایا ہوئے ہیں اس بلوک ڈیگرام میں جو سب سے پہلا کمپنٹ ہے وہ ہمارا ہے ایک سیریز ریزیسٹر اس کا دوسرا نام ہوتا ہے کرنڈ لیمٹنگ ریزیسٹر اس ریزیسٹر کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پاور سپلائی کا سوچ آن کرتے ہیں تو اس دوران ہمارے ہوتے ہیں ایک ہائی وولٹج پیدا جو کہ امپلسز ہوتی ہیں اگر امپلسز کو آپ کپیسٹر میں جانے سے پہلے نہیں روک سکیں گے تو آپ کا جو کپیسٹر ہو جائے گا ڈیمیڈ اور آپ کا جو کپیسٹر ہے یہی سب سے مین کمپنٹ ہوتا ہے اس پاور سپلائی کا تو اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم نے یہ والا کمپنٹ لگایا ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ریزیسٹر لگایا ہے کپیسٹر کے پیرلل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پاور سپلائی کو آف کرتے ہیں تو اس دوران جو کپیسٹر میں چارج باقی رہ جاتا ہے اس کو یہ ریزیسٹر ایک ریورس بات فرام کرتا ہے اس ریزیسٹر کا نام ہوتا ہے بلیڈر ریزیسٹر تو اس کے علاوہ جب یہاں سے وولٹیج سٹیپ ڈاؤن ہو چکی ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم لگاتے ہیں ایک بریج ڈیکٹی فائر بریج ڈیکٹی فائر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی وولٹیج کو ڈی سی میں کنورٹ کرنا لیکن اس پائنٹ کے بعد جو ہمیں ڈی سی وولٹیج ملتے ہیں وہ پیور ڈی سی نہیں ہوتے بلکہ اس میں ایسی کے کچھ کمپوننٹ بھی ابھی موجود ہوتے ہیں ان کمپوننٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں فیلٹر یونٹ اور فیلٹر یونٹ کے طور پر ہم نے یوز کیا یہاں پہ ایک کپیسٹر اس کے بعد ہم لگاتے ہیں ایک ریگولیٹر یونٹ ریگولیٹر یونٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انپوٹ وولٹیج میں جو ویریشن آ رہی ہیں ان کو ہم کرتے ہیں ایک لیول پر فکس تاکہ جو ہمارا اوٹ پر لگا ہوا لوڈ ہے وہ ان وولٹیج سے اہثر انداز نہ ہو اور فائنلی ہمارا آتا ہے یہاں پہ ایک لوڈ جی تو یہ رہے ہمارے اس پاور سپلائی کے فامولاز سب سے پہلا جو فامولا ہے وہ ایمپیڈنس کا فامولا ہے اور دوسرا ہمارا فامولا ہے کپیسٹر کی ویلیو کو فائنڈ کرنے کا تو سب سے جو مین ہمارا فامولا ہے وہ یہی فامولا ہے دراصل ہم کپیسٹر کی ویلیو ہوئی فائنڈ کرتے ہیں دونوں فامولا سے لیکن اس ویلیو کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں ایک سی کی ضرورت ہوگی اور ایک سی کی ویلیو ہم یہاں سے فائنڈ کریں گے یہ جو زیڈ کی ویلیو ہے زیڈ اور ایک سی دونوں برابر ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایک ایک ایگزیمپل تو اس ایگزیمپل میں میرے پاس جو انپٹ وولٹیج ہیں وہ ہے 230 وولٹس اور فریکونسی ہے سپلائی کی وہ ہے 50 ہرٹس اس کے بعد جو ہمارے ریکوائیڈ وولٹیج ہیں جو کہ ہمیں آوٹپٹ پر چاہیے ہیں وہ مجھے چاہیے بھی 5 وولٹ اور جو میرا آوٹپٹ کا کرنٹ ہے وہ ہے 20 ملیو امپیر تو اس کا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم کرتے ہیں فامولا میں پوٹ فامولا میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے یہ جو فامولا ہے ایمپیڈنس کا اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے ویلیو پٹ کی ہیں جو سپلائی وولٹیج ہیں ہمارے وہ ہیں 230 وولٹ آر ایم ایس ان کو ملٹیپلائی کریں گے روٹ 2 کے ساتھ یہ جو وولٹیج ہیں پیک وولٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہمارے آوٹپٹ کے وولٹیج ہیں وہ کر دیں گے اس وولٹیج میں سے مائنس تو جو میں نے یہاں پہ 0.02 لگایا ہے یہ ہے ہماری کرنٹ کی ویلیو تو آوٹپٹ کا جو ہمارا کرنٹ ہے وہ ہے 20 ملی ایم پیر ملی ایم پیر کو کنورٹ کرتے ہیں ایم پیر میں تو ایم پیر میں کنورٹ کرنے کے بعد جو ہمارا آنسر آتا ہے وہ ہوتا ہے 0.02 تو وہ میں نے یہاں پہ لگا دیا تو فائنلی جو ہماری ایمپیڈنس کی ویلیو آئی ہے وہ 16013.45 او ہمائی ہے تو اس ویلیو کو ہم لگائیں گے اس ایکسی کی جگہ پہ تو کپیسٹر کی ویلیو کو فائنڈ کرنے کے لیے یہ ایکسی کی ویلیو ہمیں پتہ جل چکی ہے فریقونسی ہمیں بھی پتہ ہے 50 ہرٹس ہے اور پائی کی ویلیو میں نے ایک کو پہلے بتاتی ہے 3.1416 تو اس فامولا میں ہم ویلیو سپٹ کرتے ہیں تو یہ آگیا سی ایس ایکل ٹو 1 آور 2 ایس ایٹیز پائی کی ویلیو ہم نے لگائی 3.1416 ایف ہمارا ہے 50 اور ایکسی کی ویلیو ہم نے فائنڈ کی ہے یہ اوپر والے پائنڈ پر یہ دیکھیں یہ ویلیو ہم نے لگا دی یہاں پہ اس طرح جو ہمارے کپیسیٹر کی ویلیو آئی ہے وہ ہے 1.98776 ملٹیپلائی 10 ریز پاور مائنس 7 مائنس 7 جو ہمارا کوئی پریفکس نے ہے اس کو ہم کریں گے مائکرو فائرڈ میں کنورٹ تو اس طرح ہمارے جو کپیسیٹر کی ویلیو آئی ہے وہ 0.198 جو کہ اپروکسی میلڈی 0.2 مائکرو فائرڈ کا کپیسیٹر ہے تو اس کپیسیٹر کو یوز کر کے ہم اپنے وولٹیج کو کنورٹ کر لیں گے 5 وولٹ میں اور 20 ملی امپیر میں اس کا ایکسپیرمنٹ پر فارم کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا جی تو یہ رہا ہمارا فائنل سرکٹ اس میں سب سے پہلے یہ سیریز ریزیسٹر ہے تو دیکھیں میں نے یہ سیریز ریزیسٹر لگایا ہے اس کی ویلیو کس طرح سے سیلیک کرتے ہیں اس کے بارے میں مجھے آپ میں سے اکثر دوستوں نے پوچھا ہے تو انشاءاللہ میں نیکس آپ کو بتا دوں گا آپ کو اگر ضرورت ہے تو آپ مجھے ضرور پوچھے گا اس کے بارے میں لیکن ابھی میں نے اس میں ویلیو یوز کی ہے وہ ہے 560 اوہم کی ریزیسٹر آپ یہاں پہ کوئی بھی 500 اوہم کا ریزیسٹر لگا لیں اور اس کی جو پاور ہو وہ 1 وارٹ یا آپ کا ہاف وارٹ ہو اس سے کم ویلیو کا ریزیسٹر آپ یہاں پہ نہ لگائیں اس کے بعد جو کپیسٹر میں نے لگایا ہے یہ ایک نان پولر کپیسٹر ہے اس کے بعد جو ایک میں نے بریج ریکٹی فائر لگایا ہے تو بریج ریکٹی فائر کے بعد میں نے لوڈ اٹیچ کیا ہے ابھی یہ جو کمپننٹ ہے ہمارا جو فلٹر یونٹ اور ریگولیٹر یونٹ وہ میں نے یہاں پہ یوز نہیں کیا کیونکہ اکثر فرنڈز کو یہ ڈاؤڈ تھا کہ شاید یہ جو ریگولیٹر ہے اس سے ہمارے جو ووٹیج ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو اس کے بغیر بھی میں آپ کو چیک کروا کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہمارے جو LED چل رہی ہے اور بینہ ڈیمیج ہوئے یہ LED چلتی رہے گی ریگولیٹر سے ہمارے ووٹیج کم نہیں ہو رہے بلکہ یہ جو ہمارا ایکسٹریٹ کپیسٹر ہے اس سے ووٹیج ہمارے ڈراؤپ ہو رہے ہیں تو اس سرکٹ کو آپ دیتے ہیں سپلائی اور چیک کرتے ہیں کیا ہمارا یہ سرکٹ چلتا ہے تو دیکھیں میں نے سرکٹ کو سپلائی دی ہے تو اس میں یہ LED ہماری آن ہو گئی ہے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں کسی بھی پوائنٹ کو ٹچ نہ کیجئے گا تو دیکھیں اس میں جو LED ہے بھی ہلکی ہلکی بلنگ کر رہی ہے کیونکہ جو ہمارے بریج ریکٹی فائر کے بعد جو ووٹیج کنورٹ ہو رہے ہیں DC میں وہ پیور DC نہیں ہے بلکہ اس میں AC کے کچھ کمپنٹس باقی رہتے ہیں تو اس مقصد کیلئے میں نے لگایا تھا یہاں پہ فیلٹر یونٹ تو یہاں پہ آپ کو فیلٹر یونٹ کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا کس طرح سے یہ فیلٹر ہے آٹپٹ کو سموت کرتا ہے اس کے بعد جب ووٹیج میں ویریشن آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ سپلائی ووٹیج آپ کے ویریٹ کریں گے تو آپ کے جو آٹپٹ ووٹیج ہیں وہ بھی ویری کریں گے ان ووٹیج کو فکس کرنے کے لیے آپ لگاتے ہیں ریگولیٹر یونٹ ریگولیٹر کے طور پہ آپ سیونٹ سیریز کا کوئی بھی ریگولیٹر یوز کریں اپنی ریگولیٹر کے مطابق اور اس کے لیے آپ زینہ ڈائیوڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے بتائیں میں اس کے بارے میں آپ کو ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کوئی بھی آپ کو کوئیسٹن ہو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا تو تب تک کے لیے تینک یو اللہ حافظ